موسیقی 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 ایبیسی چینل پر ایک بڑھا آپ کو تکل سے ویکم کرتا ہوں آج ہمارسل بیٹے پیارے بھائی مجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گے پیٹورپم کے بزنس کے حوالے سے آپ لوگوں کی بڑی لیکی سٹ آ رہا جئے پیٹورپم کے حوالے سے بھی بتائیا جائے سب سے پہلے تو کانڈلی صاحب اپنا تعرف کروا ہے مار ممتاز جدرر صاحب بولتا ہوں ریزوان پیٹرولیوم سروس مارڈر ٹون سی بلا سے یہ بتائیں کہ اس کی ڈیلرشپ لینے کے لیے میں کیا کیا ریپائرمنٹ پوری کرنے پڑتی ہے ڈیلرشپ سب سے پہلے تو آپ پی ایسو میں جائیں گے اس میں منظوری ضروری ہے ٹھیک ہے وہ لوکیشن چیک کریں گے سیڈ چیک کریں گے وہ دیکھیں گے بھی یہاں ہمارا بنتا ہی ہے ایک لوکیشن اچھی ہے تو دیں گے آپ کو اجازت اگر نہیں ہے تو پھر اچھا تو سر یہ ڈیلرشپ کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ کتون یہ گراؤنڈ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہو جائے گی اگر آپ پیٹرول بم کے ڈیلرشپ دینا چاہتے ہیں اب مسئلہ ڈیلرشپ ہے اس کا خرچہ ہے ٹھیک ہے ایل او سی لینی ہے تقریباً سارے محکموں سے ان کا علیہ دا علیہ دا سسٹم ہے سب کا وہ آپ کو علیہ دا پی میٹ کرنی پڑے گی کم سے کم آپ کو کروڑ روپے ہونا چاہیے کم سے کم کم سے کروڑ روپے ہونا چاہیے اس میں پروڈیکٹ اتنی مہنگی ہے ابلیل اتنا مہنگ ہے تو خرچہ یونٹ کم کنوپی ہے زمین ہے یہ سارا سسٹم لگانے کے لیے کم سے کم کروڑ روپے چاہیے کم سے کم جگہ کے علاوہ جگہ اپنی ہونی چاہیے جگہ یا لیز پہ لیتے ہیں تو اس کا رنٹ دینا پڑے گا اندازم صرف یہ جیسے ہم دیتے ہیں کہ یہ اچھی لوکیشن پہ اگر یہ جگہ ہے تو کتنا اندازم رنٹ ہوتا ہوگا کم سے کم رنٹ جو تین لاکھ چار لاکھ ہے اس کا تین لاکھ چار لاکھ رنٹ ہوتا ہے اندازم صرف اس میں آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کیا حساب کتاب ہوتا ہے کہ کتنے کے اوپر ہم بریک ایون پہ ہوتے ہیں کتنی سیلز کے اوپر اگر آپ حق حلال کا بجنس کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم پانچ ہزار لیٹر پہ یہ اس کی ان کی تنخواہیں اور خرچہ پاپ پورا کرے گا پانچ ہزار لیٹر پر جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ ہزار لیٹر کے اوپر جائنا سے آپ کی تنخواہیں آپ بریک ایون پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں اس سے اوپر اگر آپ سیلز کر رہے ہیں اس سے اگر آپ اوپر جا رہے ہیں تو پھر پرافٹ میں آپ جائیں گے اچھا بیسے نارملی جو اچھی لوکیشن پر پیٹرول کمپائی کتنے ایک اندازن کر لیتے ہیں لیٹر سے بیسی پر ہمارا اچھی لوکیشن پر ہم تقریباً سات ہزار سے آٹھ ہزار سیل ہے ہماری پیٹرول کی اچھا سات ہزار سے آٹھ ہزار نارملی سیل ہو جائے ہاں تو اس میں ہمیں کمپنی جو ہے تقریباً ساڑھے تین روپے ہمارا مارجن ہوتا کمپنی دیتی ہے ہمیں پر لیٹر پر لیٹر کے اوپر جیسا کہ انہوں نے بتایا ساڑھے تین روپے کا مارجن ہوتا ہے اچھا سر اس کے لاؤں جو دوسری کمپنی مارکٹ میں کام کر رہی ہیں آپ کے کیلار میں کون سی کمپنی جو ہے سو بیس جا رہی سب سے بیسو پی ایسو ہے تقریباً ایٹی پرسانٹ پی ایسو یوز کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے لیکن اس کی ڈیلرشپ کافی مہنگی بھی ہے سر جب آپ ایک اچھی چیز لوگ ہے تو اس میں مہنگی تو ملے گی تو اس وقت پاکستان میں سب سے لویس مطلب کونسی ڈیلرشپ چل دیگی جو وہاں کم انویسٹمنٹ میں شروع بڑھا سکتے ہیں چھوٹی کمپنیاں جو پرائی بیٹ ہیں وہ مفتی کر دیتی ہیں تقریباً ڈیلرشپ کے لئے آپ کو کچھ پیئے نہیں کرنا ہوتا جس آپ پیٹرول کو بائی کریں اور اپنا بیجنس ڈالک کچھ چیزیں وہ دے دیں گے کچھ مالک دے دیں گے اگر کوئی نیا بندہ اس بیزنس میں آنا چاہ رہا ہے کیا اس کو کوئی ایکسپیرینس ہونا چاہیے صاحب ظاہر ہے تجربے کے بغیر تو بندہ زیرو ہی ہے اس میں ضروری جتنے پم مالکان ہیں تقریباً سب نے زیرو سے اسٹارڈ کی ہے کوئی سیل میں نہیں کی ہے کسی نے کھلا پیٹرول بیچا ہے تو تھوڑا تھوڑا تجربہ کرتے کرتے آج پمپوں کے مالک بن گئے جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کو مطلب تھوڑا بہت ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے یہ تو نہیں آپ کسی چیز کا پتہ نہیں تو آپ اس ویلڈ میں آ رہے ہیں تو لاس ہوگا تو بندہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا ہم نے لاکھوں کروڑا روپے لگا گیا تو یہ بندہ ہے تو سو روپے گا ہمیں پریشان کر رہا ہے کیسے چلے گا جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی پرائیسیز میں اتنا فرکویشن آ رہا ہے ڈالر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سیچویشن کے اندر بزنس مین کو کیا مسائل درپیش ہے آج کل پروڈیکٹ اتنی مہنگی ہے آپ کے سامنے ہیں مثلا ہم ایک کروڑ کی پہلے لیتے تھے اب ہمیں پانچ کروڑ لگانا پڑتا ہے اچھا مثلا ایک کروڑ کا ہم مال لیتے تھے تو ابھی ہم پانچ کروڑ کا لگا کے جو ایک کروڑ میں ہم کمارے تھے وہ ہی پانچ کروڑ میں ہم کمارے تھے یہ سب سے بڑا لاس ہو رہا ہمیں اور پھر اب پیٹرول لیتے ہیں تو اس میں ہمیں مبلائے لینا بڑھتا ہے اچھا یہ پابندی ہیں وہ مبلائے لوگیں تو پیٹرول ملے گا نہیں تو پیٹرول نہیں ملے گا آیا روز پریشانی پیٹرول نہیں ہے یہ پیٹرول نہیں ہے آگے ملتا نہیں ہے ڈیپو باندھا ہے ٹرالے باندھا ہے ہڑتالے ہیں رولے ہیں پریشانیوں حکومت نے اتنا پریشان کر دیا کہ ہم کیا کریں بس پیسہ لگا کے بیٹھے ہیں پریشانی جیسے آج کل ہر بندہ بزنس میں بڑا پریشان ہے پیٹرول کی پریس اس پر ڈالروں کی پریسے اتنی کلک پیویٹ ہو رہی ہیں کہ جو عام آدمی ہیں بزنس کلک پیویٹ ہو رہی ہیں وہ بھی کچھ زیادہ پریشان ہو چکا ہے اور انہوں نے بڑی تیاری بات کی ہے کہ بھائی جو پانچ کروڑ لگا کر بہنے پیٹ آج ہو رہا ہے وہ ایک کروڑ لگا کے بھی اتنا منافع ہو رہا تھا تو بزنس فینڈ کے لیے امیسمنٹ بڑھ گیا رہا ہے اس کی ایوریج نہیں ہوتی اچھا جب گاڑی ایوریج نہیں دے گی تو وہ تو پٹے کا پمپ کے لیے پر پمپ والے تیر کام دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسی ویسے وہ جگڑے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں جب گاڑی ایک ایوریج پوری نہیں کرے گی تو رولے چلیں گے پریشانی ہوں گی گاگ پٹے کا تو پیٹرول پیچھے سے پٹرول غلط دے رہا ہے اس کی جو ہے نا وہ ایوریج پوری نہیں ہو رہی اچھا ایک عام آدمی صرف جیسے پیٹرول لگوانے آتا ہے ہم نے نارملی دیکھا ہے اور لوگوں کو یہ ایشوس ہوتے ہیں کہ پیٹرول نہیں ہمیں پورا ملا تو ایک عام آدمی کیسے جج کر سکتا ہے کہ بھئی مجھے صحیح چیز جی جا رہی ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے جیسا کیا بھی آپ نے بتایا تو عام آدمی وہ کیسے پتہ جلے گا اس میں عام آدمی کیسے پتہ جلے گا عام آدمی تو باستو پریشان ہی ہے گروہ سے تنگ ہے گھر سے تنگ ہے تو اس بیچارے کو کیا ہے باستو جیسے مثلا ایک بندہ گھر سے نکلے دفتر جا رہا ہے تو اس نے پچاس کا اس کا فیول لگتا تھا اب وہ ڈیٹھ سو کا لگتا ہے دو سو کا لگتا ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے ہر بندہ جب اتنا مہنگا ہے یہ تو پریشان ہوگا کیا ہو رہا میرے ساتھ اب گاڑی ایک فیول راری مسئلہ سامنے لگی ہوئی تو یہ پہلے پانچ ہزار میں فل گاڑی ٹینکی فل ہو جاتی ہے اب یہ ہو رہی بارہ ہزار میں بارہ ہزار میں بہت بڑا فرق آگا ہے تو بارہ ہزار میں وہ جب دیکھے گا پیسوں پیسوں کو وہ تو مرے گا بارہ ہزار میں کیسے ادا کروں بلکل ایسی ہے صاحب پھر آگے ایوریج پوری نہیں ہو رہی تیل کی صحیح جیسے کہ انہوں نے کمپلیٹ گائیڈ کیا ہمیں پیٹرول بم کے بزنس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ نارمی اگر آپ نے پیٹرول بم کا بزنس شروع کر رہنا تو ایک کروڑ پر آپ کے چینک ہونا ضروری ہے اور لوکیشن اپنی ہونے چاہیے لوکیشن کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک کروڑ ایک کروڑ رہا ہے یا پھر آپ رینٹ آؤٹ کریں جیسے بھی لیس پہ لیں اور لیس کا بھی ایسٹیمیشن کم از کم تین چار رہا اور ایک اور میجر چیز لوگ نے بتائی کہ پانچ ہزار اگر آپ کا لیٹر پیٹرول سیل ہوتا ہے تب آپ بریکیور کو اچھیب کرتے ہیں اس کے اوپر آپ جارنک سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایپیزی چینل سے ان پر شکریہ دار کریں گے کہ انہوں نے پیٹرول بم کے بارے سے گائیڈنس دی جیسا کہ ہمارے بیورز کو بہت تک ساتھ میں کریں تو آپ کو بسیس کی ہوراؤں بڑھو آپ ہمارے بھی شکریہ دار کریں گے کہ انہوں نے اپنا کپٹی ٹائم دیا بہت شکریہ دار بہت شکریہ دار کھا میں ہوں کہ اپنا خیال رکھے جاتا ہے موسیقی